روحی شرما کی کپتانیوں بھارتی ٹیم کا نئی سیریز کا اعلان ہو چکا ہے دوستو ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں سب کچھ تب تک لگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جیسا کہ آپ نے حالی میں دیکھا بات تو شریلنکا کے بیچ ٹی ٹونٹی اور آڈی آئی میچو کی سیریز کھیلی گئی حالانکہ شریلنکا ٹی ٹونٹی سیریز میں ضرور بری طرح سے ہار گیا لیکن اوڈی آئی میں اس نے بھارت کو اٹھائیس سال بعد کسی سیریز میں ہارایا ہے بھارت شریلنکا سے 11 اشون سے آگے تھا لیکن یہ پہلی بار ہوا جب اٹھائیس سال بعد جب بھارت شریلنکا سے سیریز ہار گیا اسی بھارتی مضبور ٹیم کا سامنا ایک بار پھر ہونے والا ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش بھارتی سرزمین پر اترے گی دو ٹیسٹ میچو کی سیریز کھیلنے کے لیے جس میں بھارت کی طرف سے کپتان کے روپ میں روحی شرما اگوائی کریں گے روحی شرما ٹیسٹ اور روڈی آئی میں ہبھی بھی کپتان ہے ٹیم کے تو ان کی کپتانی میں بھارت پہلا اپنا ٹیسٹ میچ 19 ستمبر سے چننائی کے اسٹیڈیم میں کھیلے گا بات کریں روحیت اور کولی کی روحیت اور کولی اگر آپ کو لگ رہا کہ وہ آرام کرنے میں تو ایسا نہیں ہے روحیت شرما اور ویرات کولی کو دلیپ ٹرافی میں کھیلنے کے لیے بیسی سے آئی نے کہا ہے بات کریں دلیپ ٹرافی کی تو آپ یہ جان لیں کہ ویرات کولی 2011 کے بعد سے پہلی بار رنجی ٹرافی کے کسی مقابلے میں کھیلتی ہوئی نظر آئیں گے جو دلی اور یوپی کے بیچ انہوں نے اپنا لاشٹ کا مقابلہ کھیلا تھا 2011 میں دوستو آپ کو ہماری خبر کیسی لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیا آپ ویرات کولی کو رنجی میں کھیلنے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں